بسم اللہ الرحمن الرحیم میرانیس کے مرسیے پھولا شفق سے چرک پہ جب لالہ زار صبح کے چند بند پیش ہیں درحال شہادت قاسم ابن حسن پھولا شفق سے چرک پہ جب لالہ زار صبح گلزار شب خزان ہوا آئی بہار صبح کرنے لگا فلک زر انجم نصار صبح سرگر میں ذکر حق ہوئے تاعت گزار صبح تھا چرخ اخزری پج و رنگ آفتاب کا کھلتا تھا جیسے پھول چمن میں گلاب کا اوجے زمین سے پست تھا چرخ زبر جدی کوسوں تھا سبزہ زار سے سہرا زمر ردی ہر خوشک و تر پہ تھا کرم بحر سر مدی بے آپ تھے مگر درے دریائے احمدی روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی سبزہ ہرا تھا خوشک تھی کھیتی بطول کی تھا بس کے روز قتل شہ آسمان جناب نکلا تھا خوم علے ہوئے چہرے پہ آفتاب تھی نہرِ القما بھی خجالت سے آب آب روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب پیاسی جو تھی سپاہِ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی تھا لشکرِ یزید میں سامانِ قتلِ شاہ ہر سو جمع رہا تھا صفین شمرِ روسیہ گیتی کا تحلقہ تھا یہ تھی کسرتِ سپاہ ممکن نہ تھا کہ ہو گزرے تائرِ نگاہ سب مستعید تھے قتلِ شہِ کائنات پر طوفانِ آبِ تیغ اٹھا تھا فرات پر طوفانِ آبِ تیغ اٹھا تھا فرات پر جس وقت خاتمہ رفقہ کا ہوا بخیر تھے پھر تو سب عزیز نہ تھا ان میں کوئی غیر روتے تھے حالِ فخرِ سلیمہ پہ وحش و طیر کرنے لگے عزیز بھی ملکِ ادم کی سیر ماتم ہوا حرم میں امامِ جلیل کے تیغوں سے ٹکڑے ہو گئے پوتِ عقیل کے راہی سوے ادم ہوئے جس دم وہ بے پدر نکلے وغا کو زینبِ زی جاہ کے پسر مانند شیرِ حق کیے حملے ادھر ادھر کٹ کٹ کے نیم چونسے گرے سرکشوں کے سر الٹی صفے جدھر وہ دمے جنگ پھر پڑے آخر زمین پہ برچیاں کھا کھا کے گر پڑے باہر امام لے گئے لاشے اٹھا کے جب غیرت کا جوش آ گیا قاسم کی ماں کو تب مل مل کے ہاتھ کہتی تھی دل سے کہ ہائے غزب ہم شکلِ مصطفیٰ کہیں مرنے نہ جائے اب اولاد اپنی آج کے دن گر بچاؤں گی میں فاطمہ کو ہشر میں کیا مو دکھاؤں گی دل میں یہ سوچتی ہوئی اٹھی وہ خوش خسال قاسم کو اپنے پاس بھلایا بسند ملال رو کر کہا کہ اے حسنِ مجتبا کے لال کچھ اس ضعیف ماں کی بھی عزت کا ہے خیال جاری ہیں عشقِ خون میرے چشمِ پراب سے زینب کے آگے جا نہیں سکتی ہجاب سے مادر کے مو کو دیکھ کے بولا وگلازار ایسے ہیں ہم کہ بیٹھے رہیں وقتِ کارزار جانِ ہزار ہوں تو چچا پر کروں نصار رخصت ہی وہ نہ دیں تو ہے کیا اپنا اختیار رن میں چلے تھے مرنے کو پہلے ہی سب سے ہم روکا چچا نے کہنا سکے کچھ عدب سے ہم روکا چچا نے کہنا سکے کچھ عدب سے ہم فرما کے الودا اٹھا دلبرِ حسن برہم ہوئی وہ بزم وہ صحبت وہ انجمن غل پڑ گیا کہ لٹتی ہے ایک رات کی دلہن اس وقت سب سے دولہ کی ماں کا تھا یہ سخن جاتی ہے اب برات میرے نونحال کی رخصت ہے بی بیو زنِ بیوہ کے لال کی جب خیمہِ حسین سے نکلا حسن کا لال دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسند ملال بس گر پڑا قدم پہ یہ کہ کر وہ خوش خصال دیجے رضاِ حرم مجھے بحرِ ذلجلال چلائی ماں کے سپتے پیمبر نہ روکیو شبر نے دی صدا کے برادر نہ روکیو لپٹا کے اس کو چھاتی سے بولے شہے امم پیارے تمہارا داغ بھی دل پر سہیں گے ہم یہ پیش اپس ہے منزلِ ہستی میں کوئی دم تم آگے چند گام تو ہم پیچھے دو قدم کچھ غم نہیں جو راہِ خنجر کی دھار پر ہر دم خدا کا فضل ہے اس خاک سار پر یہ کہ کے دل خلق سے بھرایا جو ایک بار روئے مثالِ عبر شہِ آسمہ وقار تر آنسووں سے ہو گئی ریشِ خضابدار تسلیم کر کے قاسی میں گل روح ہوا سوار دولہ کے نورِ روح کی زیاں چرخ تک گئی جولان کیا فرس کو تو بجلی چمک گئی پہنچا جو رزگاہ میں وہ غیرتِ قمر نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر بولے ادھو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر خرشیدِ خاوری کی بھی خیرہ ہے یا نظر اللہ ری اللہ ری چمک رخِ پرآب و تاب کی سہرا بنا ہوا ہے کرن نافتاب کی ناگاہ رجز پڑھنے ناگاہ رجز یہ پڑھنے لگے قاسی میں جری عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زورِ غزن فری ہم سے ہے عوجِ پائے اجرنگِ سفدری شہراہِ حرب و زربِ شہے خاص و عام کا سکہ ہے شش جہت میں ہمارے ہی نام کا جد ہے میرا امیرِ عرب شہنہِ نجف زرغامِ دی مہینِ رسولانِ ماسلف دادی جنابِ فاطمہ زہراسی زی شرف امو حسین صاحبِ لولاک کا خلق میں پا رہے دلِ حسنِ خوش قصال ہوں ہیرے سے جو شہید ہوا اس کا لال ہوں اس کا پسر ہوں اے سپاہِ مصرش روم و شام گلزارِ فاطمہ کا ہے جو سروِ سبز فام واللہ اس کا لختِ جگر ہوں میں تشنکام تابوت جس کا تیروں سے چھلنی ہوا تمام جہاں اس کی ہوں میں جس کو نہ جاگیرِ جد ملی پہلومِ مصطفیٰ کے نہ جس کو لحد ملی ناغاہ فوجِ شام سے تیرے ستم چلے تیرو سنان و نائزہ و خنجر بہم چلے قاسم بھی یہاں سے کھینچ کے تیرے دو دم چلے آدھا پچھے چھیڑ کر فرسے خوش قدم چلے پیدل تو اس قطار کے تھے کس قطار میں دو دو سوار کٹ گئے ایک ایک وار میں تھا ابن سادہ شوم کو اس دم بہت حراس غرقِ صدا ارزقِ شامی کھڑا تھا پاس اس سے کہا کہ فوج نہایت ہے بے حواس تُو جا کے لڑ تو قتل ہو شاید ہی حقشناس رکتا ہے برچیوں سے ندامِ کمند سے جلدی سنا پے اس کو اٹھا لے سمند سے کہنے لگا بگڑ کے وہ باسد غرور و لاف تُو آپ بے حواس ہے تقصیر ہو معاف یہ عمر اے امیر شجاعت کے ہے خلاف ہاں تب لڑوں اگر علی آئیں پئے مساف فرقائے گا نہ میری کبھی آنبان میں لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہان میں لکھا ہے چار تھے پسرِ ارزقِ پلید دشمنت و آلِ پاک کے شیطان کے مرید بولا یہ ان کو دیکھ کے وہ پیروے یزید ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید رولواؤ قبر میں حسنِ دل ملول کو بیوہ بنا دو دخترِ سپتِ رسول کو بے جاں ہوئے نبرد میں بیٹے جو اس کے چار ارزق کا دل ہوا صفتِ لالا داغدار جوشِ غزب سے سرخ ہوئی چشمِ نابکار مثلِ تنور مو سے نکلنے لگا بخار جیبِ قبا کو مثلِ کفن پھارتا ہوا نکلا پرے سے دیو سا چنگھارتا ہوا شانے پہ تھی شقی کہ وہ دو ٹاک کی کماں ارجن بھی جس سے سہم کے گوشے میں ہونے ہاں چار آئینہ وہ پہنے تھا بر میں کہ الاماں دب جائیں جس کے بوجھ سے رستم کے استخان کہتی تھی یہ ذرا بدنِ بدخسال میں جکڑا ہے پیلِ مست کو لوہے کے جال میں جکڑا ہے پیلِ مست کو لوہے کے جال میں نیزہ ہلا کے جانبِ قاسم بڑھا و یل دولہ نے مسکرہ کے صدا دی سنبھل سنبھل گھوڑا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے مو کے بل تو ہے فرس پہ اور اور تیری گردن پہ ہے اجل زیغم ہے بیشہِ اسدِ ذلجلال کے کی جو سنہ کے وار ذرا دیکھ بھال کے دونوں طرف سے چلنے لگے وار یک بیک دو بجلیاں دکھانے لگی ایک جا چمک تکنے لگے فلک کے دریچوں سے سم ملک ایک زلزلہ تھا اوجِ سرعیہ سے تا سمک چہرے پہ آفتاب کے مقتل کی گرد تھی یہ خوف تھا کہ تھوب کی رنگت بھی زرد تھی ابباسِ نامدار نے پہلو سے دی صدا ہاں اب نہ جانے دیجیو احسنت مرحبہ دشمن کے مارے ڈالنے کی بس یہی ہے جا سنتے ہی یہ فرس سے فرس کو کیا جدا گھوڑا بھی اس طرف کو ادھر ہو کے پھر پڑا مارا کمر پہ ہاتھ کے دو ہو کے گر پڑا مارا کمر پہ ہاتھ کے دو ہو کے گر پڑا کیوں کر تمام فوج سے ایک تشنا لب لڑے ایک ایک لڑا نہ آہ بہم ہو کے سب لڑے کھا کھا کے زخم مثلِ امیرِ عرب لڑے جاں بازیا غزم کی دکھائی غزب لڑے جلوہ میانِ تشنا دہانی دکھا دیا بچپن میں لڑ کے زورِ جوانی دکھا دیا کاتے رسالِ تیغ سے کارِ قلم لیا کاتے رسالِ تیغ سے کارِ قلم لیا دستِ یمینِ جنگ میں آرام کم لیا پھر دستِ چپ میں تیغ و سپر کو بہم لیا تیورائے سنبھلے مو سے لہو ڈالا دم لیا ہاں یہاں بند ہو کے آنکھ کھلی جتنی دیر میں سو تیر دل کو توڑ گئے اتنی دیر میں آخر گھرا سپاہ میں وہ چودھوی کا ماں روکے تھی فوج تیروں سے اور برچھیوں سے راہ لشکر کے ساتھ تھا پسرِ سادِ روسیہ تلوار چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ غل تھا کہ رون ڈالا ہے لشکر کے باغ کو ہاں غازیوں بجھا دو حسن کے چراغ کو غشمِ جھکا فرس پہ جو وہ غیرتِ قمر مارا کی سینے فرق پہ ایک گرزِ گاؤ سر برچھی لگی جو سینے پہ ٹکڑے ہوا جگر گرتے تھے اسپ سے کہ کمر پہ لگا تبر تارق کی تیغ کھا کے پکارے امام کو فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو جھپتے جو شاہ فوج پہ چمکا کے ذلفقار بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار اس غیض میں یمی سے جو آئے سوئے یسار بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی فرطہ دمرین